بس اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں فیصل علی روس کے صدر ولادی میں رپورٹن لگاتار ایسے اقدامات اٹھا رہے ہیں جس سے مغربی دنیا نیٹو یورپی یونین اور جتنے بھی یوکرین کے حمایتی ممالک ہیں انہیں پوری طرح سے یہ پیغام جا رہا ہے کہ روس اگر جنگ ہارنے کی صورتحال سے دوچار ہوا تو وہ آخری آپشن کے طور پر ایٹمی اتھیار چلا ڈالے گا ایک بہت امپورٹن ڈیولپمنٹ اس وقت رپورٹ ہوئی ہے کہ روس کے ایک بہت ہی اہم کیریئر نے ایک ڈسٹرائر نے باقاعدہ طور پر نیوکلئر کیپیبل ویپنز لوڈ کر لیے ہیں اس کے بعد اب اس کی پٹرولنگ جو ہے وہ ایسے علاقوں کے اندر ہوگی جہاں سے نیٹو کنٹریز کے لیے پوری طرح سے خطرہ ہے یہ واضح رہے اس سے پہلے چار جنوری کے روز ایک خبر سامنے آئی تھی کہ روسی صدر ولادی میر پورٹن کی خصوصی ہدایت پر روس کی وزارت دفاع جو ہے وہ ایک تباہ کن میزائل بردار ڈسٹوائر جو ہے اس کو دنیا کے تین بڑے سمندروں کا چکر کاٹنے کے لیے بھیج رہی ہے اس میں اٹلانٹیک اوشن میڈیٹیرین سی اور انڈیا اوشن جو ہے وہ شامل تھے اب جو ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور یہ روس کی جو ناظرن فلیٹ ہے روس کا جو شمالی علاقہ ہے وہاں پر روس کی ایک بڑی امپورٹنٹ پورٹ ہے وہاں سے اس شپ کو اب پٹرولنگ کے لیے روانہ کرنے سے پہلے اس پر نیوکلئر کیپیبل ویپنز ریپلائی کر دیا گیا ہے بڑی امپورٹن ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ایزیکٹلی میسیجنگ کیا ہے پوٹن کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور ڈیولیور کیا ہو رہا ہے اور انٹیلیجنس رپورٹ جو مدرعام پر آئی ہے اس میں کیا کہا گیا ہے وہ تمام طرح لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسرائب کیجئے ہمارے فیس بک پیج کو ضرور فالو کریں بل آئیکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ اپنے والی اپ ڈیٹ سے آگا رہ سکیں اور اپنا فیڈ بیک کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے سب سے پہلے آپ کو ایک میپ دکھانے کی کوشش کروں گا اس علاقے کو کہا جاتا ہے جی کولا پیننسولا یہ روس کا ایک شمالی ساحلی علاقہ ہے اس علاقے کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو ساتھ ہی میں آپ کو دو بہت اہم نیٹو کنٹریز نظر آئیں گے آپ کو جس میں نمبر ایک ناروے ہے اور اس سے تھوڑا سا ہی فاصلے پر ایک دوسرا ملک بھی موجود ہے اب اس سمندر میں جہاں پر یہ روس کا ساحلی علاقہ لگتا ہے اس کو بیرنسی کہا جاتا ہے بیرنسی چھوٹا سمندر ہے لیکن یہ جس بڑے سمندر کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے اس کو اریکٹک اوشن کہا جاتا ہے اور وہ ایٹلانٹک اوشن اور اریکٹک اوشن جو ہے ان میں امریکی بہری بیڑوں کی امریکی نیوی کی پریزنس بہت زیادہ ہوتی ہے روس کے پڑوس پر یہ بڑے سمندر ہیں اور یہی پر اب بڑی ایکٹیویٹی ہونے جا رہی ہے تو یہ نقشہ آپ جو دیکھ رہے ہیں اس میں یہ جو علاقہ ہے کولا یہ کولا پننسولا ہے یہ ایک گزرگاہ ہے بسیکلی اور یہاں فن لینڈ اور نورویہ دو اہم مالک ہیں فن لینڈ نے ابھی نیٹو کو جائن کرنا ہے اور نیٹو چیف اس کے لئے گرین سگنل دے بھی چکے ہیں کہ فن لینڈ اور سویڈن جو ان کو علاقہ علاقہ ہم نیٹو میں شامل کریں گے لیکن ساتھ ہی پوٹن نے بہت بڑا سرپرائز دیا اور سرپرائز یہ ہے جی کہ ہمارا ایک ایٹمی اتھیاروں سے لیس جو شپ ہوگا وہ پیٹرولنگ بھی کرے گا اور ہماری یہ فلیڈ جو ہے اور یہ پوری طرح سے نیوکلر ویپن سے ڈپلائیڈ ہوگی تو یہ نورویگ کی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں انہوں نے یہ خبر منظریاں پر لائی ہے کہ جنگ عظیم جو تھی اس کے بعد یعنی جو کولڈ وار تھی اس کے بعد پہلی مرتبہ روس نے اپنی شمالی کمانڈ کے اندر اپنی نیوی میں باقاعدہ طور پر ایٹمی اتھیار تائنات کر دیئے ہیں روس کی جو شمالی فلیٹ ہے اس نے باقاعدہ طور پر ٹیکٹیکل نیوکلر ویپنز جو ہیں وہ ڈپلائی کر دی ہیں اور یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ سرد جنگ کے بعد نورویگ کی انٹیلیجنس ایجنسی کو اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں اس وقت سب سے ایمپورٹنٹ یہ بتایا جا رہا ہے جو نورویگ کی انٹیلیجنس کی جانب سے کہ سب سے اہم حصہ ہے روس کی جو نیوکلر کیپیبیلٹیز کے حوالے سے روس کی نوردن فلیٹ یہاں پر روس کی سب مریز بھی موجود ہیں ویسلز بھی موجود ہیں اور ان کے اوپر ٹیکٹیکل نیوکلر ویپنز کا ڈپلائی ہونا نیٹو کنٹریز کے لیے ایک ریالی ایک بڑا تھرٹ ہے تو یہ اس وقت بھی سامنے آ رہا ہے جب روس نے اپنے بجڈ میں کم از کم چونتیس فیصد تک اضافے کا اعلان کر رکھا ہے اور یہ اس پر عمل درامت کا مو بولتا ثبوت ہے دوہ دار تیس میں یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی انٹیلیجنس رپورٹ نے یہ بتایا ہے کہ روس جو ہے وہ کنونشنل اس کی جو ملٹری پاور ہے وہ بہت زیادہ کم ہو چکی ہے کنونشنل ملٹری پاور کیا ہے روس کی آرٹلری، ائر ڈیفنس سسٹم، فائٹر جٹس، شلز اور اس کے جو بھی سپیسیفکلی گراؤنڈ سورسز جو استعمال کرتی ہیں جس میں آرمڈ بیہیکلز ہیں جس میں سپیسیفکلی ٹینکس ہیں یہ دوام تر چیزیں ہیں اس کو لے کر جو انٹرنیسل سٹیڈی آف وار ہے جو نیٹو کی سٹیڈی ہے پھر اس کے ساتھ اب نوروے کی انٹریجنس بھی کہہ رہی ہے جی کہ روس اس میں کمزر ہو چکا یوکرین بھی کہتا ہے لیکن روس بار بار یہ دعویٰ غلط ثابت کرتا ہے بار بار جب بڑے حملے کرتا ہے اور روس نے کیونکہ ایران سے ڈرون حاصل کیے تو اس کو بھی ایک بڑی وجہ قرار دیا جاتا ہے جی کہ دیکھیں اگر روس کے پاس کچھ ہوتا تو وہ ایسا نہ کرتا لیکن بہرہ اب بات کیا ہے جی کہ یوکرین جنگ کو ایک سال ہونے والا ہے اور ایک سال سے پہلے اس طرح کی خبریں سامنے آنا آبیسٹی کے ایک بہت بڑی الارمینگ چیز ہے یہ بتاہ جارہا جی کہ یوکرین اور جو مغربی ممالک کی انٹیلیجنس ہے وہ گزشتہ کئی ماہ سے کام کر رہی تھی اور اگزیکٹی انہیں یہ معلوم ہوا جی کہ روس یہ کر چکا ہے روس کی ملٹری جو ہے اس وقت ریزرف اور سٹوریج کے حوالے سے جس میں ایکوپنٹ ہے ویپنری ہے وہ کافی زیادہ لس افیکٹیو ہو چکی ہے سپیسیفکلی مغربی دنیا کہہ رہی ہے جی کہ روس کے پاس جو ویپنری ہے اس سے ایڈوانس نیٹو کے پاس موجود ہے اور روس کی وہ پرانے سوویت اراکی ویپنری جو ہے کچھ جو روس اس وقت جنگ میں استعمال کر رہا ہے تو اس کا روس کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہے لیکن آروی کی انٹیلیجنس یہ کہہ رہی ہے جی کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ روس اپنے جوری اتحار ڈپلائی کر رہا ہے یہ بات اہم ہے اور یہ اس لیے اہم ہے کہ اپنی ائر فورس کو اور اپنی گرانڈ فورس کا مرال ہائی کرنے کے لیے بیسکلی اور ایک میسیج دینے کے لیے یہ سب روس کر رہا ہے اب جو کنونشنل ملٹری پاور ہے روس کی وہ کافی زیادہ کم ہو چکی ہے نوروی کی انٹیلیجنس کر رہا ہے لیکن روس کی جو آٹمی پاور ہے وہ سٹل مضبوط ہے اور روس کے جو نیوکلئر آرسنلز ہیں ان کی اس تمام تر جنگ کے دوران ایک بہت بڑی امپورٹنس ہے اب یہ تمام تر چیزیں نوروی کی انٹیلیجنس کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ایک چیز میں آپ سے رکھوں گا ضرور کہ یہ جو کولا پننسولا ہے یہ روس کی شمالی فلیٹ کے اندر یہ جو بڑی امپورٹنٹ اس کا رول ہے روس کی جتنی بھی نیول پریزنس ہے اور سپیسلی جو نیوکلئر کیپیبل نیول پریزنس ہے اس کے لیے یہ سنٹرل امپورٹنس رکھتی ہے یہ والی لوکیشن یہ والی فلیٹ یعنی روس کی نوردن فلیٹ اب آپ اندالہ کر سکتے ہیں اور اب یہ بتایا جارہا جی بیسیکلی کہ روس کی سب سے بڑی مرین فلیٹ بھی یہی نوردن فلیٹ اور اس کو انپاور کرنا ایک ریال ٹائم تھرٹ ہے نوروی کی انٹیلیجنس یہ بھی کہہ رہی ہے جی کہ روس کی نوردن فلیٹ جو ہے وہ روٹین کی ایکسرسائزز میں اپنی سب میرینز اپنی جو ڈیسٹرائرز ہیں اپنے کیریلز ہیں ان کی پٹرولنگ اسی بیرینٹسی کے اندر کرتا ہے اور یہاں سے پھر روس کی آپریشنس یا اس کی جو روٹین کی ایکسرسائز ہوتی ہے وہ اٹلانٹی کوشن تک جاتی ہے تو اٹلانٹی کوشن کا آپ کو پتا ہے کہ امریکہ اس کے پروسر موجود ہے تو باقی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بیسکلی روس میسیجنگ امریکہ کے لیے کر رہا ہی ہے تمام تشیز تو یہ اس سب میں اب نوروی کی انٹیلیجنس یہ کر رہی ہے کہ بیسکلی یوکرین جنگ کی وجہ سے روس کو جو نقصان ہوا مورل گراؤنڈ پہ ملٹری کے گراؤنڈ پہ کونونیشنل ویپنری کے گراؤنڈ پہ تو اس کو برابر کرنے کے لیے روس یہ سب کر رہا ہے نوروی کی جو انٹیلیجنس نے خبردار کیا جی کہ روس کی یہ اقدامات جو ہیں بیسکلی یہ مغربی ممالک کی جو انٹینشنز ہیں انہیں ڈسٹرائی کرنے کے لیے ہیں اور ویسٹ کا جو ریسپانس ہے یوکرین کی انویجن کے بعد یوکرین کو سپورٹ کرنا بہت تباک و نتیار دینا روس کے بہت سارے اتھیاروں نتیاروں کے آگے کام نہیں کر رہا یہ چیز میں دوبارہ دور آ رہا ہوں یعنی روس کے پاس سوویت اراغ کے ویپن دیں بہت حالی یہ چیز ریبیٹ ہے بہلا لیکن کیا روس ایٹمی اتھیار استعمال کرے گا یہ بڑی امپورٹنن چیز ہے اور اس کے بارے میں روس کے سابق صدر اور موجودہ نیشنل سیکیورٹی کے چیف دمت مڈیویڈف جو ہے وہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ اگر ایسی لوزنگ سیچویشن بہنی تو روس اوویسلی کے ایٹمی اتھیاروں کی جانب جائے گا یہ تواندہ سیچویشن ہے جو اس وقت چل رہی ہے باراللہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا چار جنوری کے روز ایک خبر سامنے تھیں جو میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے منچن کی تھی کہ روس زرکون مزائز بڑے ہی تباکون مزائل ہیں اور بڑی سپیڈ کے ساتھ چلتے ہیں انہیں انٹرسپٹ نہیں کیا جا سکتا ان مزائلوں سے لحظ اپنا ایک تباکون جو دسٹرائر ہے اس کو دنیا کے تباکون تین سمندروں کی پٹرولنگ کیلئے روس نے روانہ کیا تھا اور روس کا جو ایڈمیرل گرشکوف ہے ایک بڑا کریئر ہے 2019 میں بھی اس نے 35000 ناٹیکل مائل کا سفر تیہ کیا تھا اب اس کو چار جنوری 2030 کو روس نے ایک بار پھر میڈیٹریان سی انڈیا نوشن اور اس کے ساتھ سپیسیفکلی اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو یہ اٹلانٹک اوشن یہاں پر اس کا سفر جو ہو جارے رہے گا یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو اس وقت سامنے ہی ہے بہرحال اگلی وڈیمیوں کے ملکات چین کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور اپنے کمنٹ سے ضرور آگا کریں اللہ حافظ